حیدت حسنیل جلیسی صاحب جلدہ عشقالوئی کے تشریف آئے حیدت حسنیل جلیسی جنزو مناہ شاہد اور اس سیر میں محلوظ ہے السلام علیکم ساتھی محترم مناہ شاہد اور ہمارے مہمان اس وقت گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر بزم دوستو توجہ کا طلبگار چند کتاب پیش کروں گا آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ سے پہلا کتاب امریکہ نے جو ہمیں امداد دی تھی پہلی قسط آئی اخبارات میں آپ نے بھی پڑھا ہو پہلا کتاب میں نے جو پہلی قسط پہ لکھا تھا پیش کر رہا ہوں کہ گوھوں کا ہم نے رکھا نہیں ہے ادھار کچھ گوھوں کا ہم نے رکھا نہیں ہے ادھار کچھ کیا ہو گیا انہوں نے اگر چندہ دے دیا گوھوں کا ہم نے رکھا نہیں ہے ادھار کچھ کیا ہو گیا انہوں نے اگر چندہ دے دیا آصف اگر ہے اے سے تو زہری زیڈ سے ہم نے بھی اے ٹو زیڈوں میں بندہ دے دیا گوروں کا ہم نے رکھا نہیں ہے کچھ کیا ہو گیا انہوں نے اگر چل دے دیا آصف اگر ہے اے سے تو زہری زیڈ سے ہم نے بھی اے ٹو زیڈوں میں بندہ دے دیا جو کرنا ہے کرو پاکستان کا ہم نے بھی اے ٹو زیڈوں میں بندہ دے دیا بچیاں بڑی توجہ سے سن رہی ہیں ایک خطا اور پیش کروں گا سیاست داری سے اچھا کلیش بچی ہیں بہرحال دوستو یہ کیا ہوا تھا جب ایک بہت بڑے سیاست داری نواسے کا نام تبدیل کیا گیا بلاول زرداری سے اس کا نام بلاول بھٹو زرداری کیا گیا اسی دن کا واقعہ ایک جملے کی تمہیز سن لے سمجھ آ جائے گا اسی دن کا واقعہ میری گاڑی ہنیں کو گئی تھی واپس آئی تو اس کے ہونگوز اپنے آپ تبدیل ہو گئی بڑا احران ہوا اس وقت ہوا کتے کا عنوان ہے بلاول زرداری بلاول بھٹو زرداری کہ گاڑی کا پہلے پی 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 کر رہا تھا پونکوں کی اب صدا نے دل میرا بھر دیا ہے بولا میرا مکینک اب یوں ہی بجے گا ددھی آلی وائر میں نے آلی کر دیا ہے پیش کر رہا پیش کر رہا دوستو گاڑی کا پہلے آرم پی 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 کا پونکوں کی اب صدا نے میرا بھر دیا ہے بولا میرا مکینک اب یہ یوں ہی بجے گا ددھی آلی وائرنگ کو نمی آلی کر دیا ہے ان کے لیے اب ایک داد ادھر سے داد میں ایک قطع کر دیا ہوں صرف رائٹ سائیڈ کا جو پنڈر ہے اس کے لیے کہ شور کچھ برپا کرو محفل جمع شور کچھ برپا کرو محفل جمع داد دو کھل کر کے پیدہ خاموش ہو میری شادی کی خبر سن لی ہے کیا اس قدر کی اونڈ کی خاموش ہو شور کچھ برپا کرو محفل جمع ایک ایک قطع اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ اور دوسرے شور حضرات کو کل پرسوں کی انشاءاللہ آنے والے پرسوں کو ساتھ خیریت گیلانی صاحب اینہ چیز آغا بھائیے اینہ صاحب ہم لوگ بہرین جانے ہیں توانا جانا لگا رہتا ہے انڈیا بھی کئی لوگوں کا مشاعر ہوں کہ سلسلے میں انڈیا جانا ہوا انڈیا کے اب دیکھیں واقعی انڈیا نے جو ترقی کی ہے اس کے جو شہر ہیں آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی بہرحال پیش کروں گا توجہ کا طلبگار انڈیا پاکستان کہ کر کے آیا دورہ انڈو پاک کا میں ہا لیا کر کے آیا دورہ انڈو پاک کا میں ہا لیا فرق کیا دونوں ممالک میں ہے میں نے پا لیا اس نے سب کچھ پیا ہے اس نے سب کچھ کھا لیا اس طرف دی والی دیکھی اس طرف دی والی دیکھی اس طرف دی والی دیکھی پچھلے دلو پچھلے دلو یہ ایک نافجوائی سیلہ اب جیسے ابھی آیا ہے اس سے پہلے ظل رکل میں آفات ہم پر ٹوٹتی جا رہی ہے وہ میں سوٹ کا ماحول تھا مزاہیہ مشاعرہ کیا ہم نے یہ پڑھ دیا کتاب پیش کر رہا ہوں وہ جب کچھ دل آیا تھا زمین پٹھی کشمیر سے اوپر تو وہ کچھ دن پہلے ہمارا اس آفس میٹ شادی کی غرص سے گیا تھا اور اس سانے میں وہ شادی ہوتے ہی اس کی بیگم بھی بیچاری انتقال فرمائے اس پہ خواتین یہ مرد بکا رہا ہوں آپ کی دعوت شاہیے کہ فضل کی شادی کے دس دن بعد آیا زلزلہ فضل کی شادی کے دس دن بعد آیا زلزلہ اس کی بیوی مر گئی کیا غم وہ یہ سہ پائے گا ہم نے پھر شادی کرا دی اس کی کہتا ہے وہ کب کے دس دن ہو چکے دھر زلزلہ کب آئے گا کب کے دس دن ہو چکے دھر زلزلہ کب آئے گا آخری قطع بلکہ یہ ایک جوڑی کہ اب یہ لڑکوں پہ حملہ لڑکیوں پہ بھی سچا واقعہ ہے جیسا بتایا اٹھائیس سال ہو گئے آج تک یہ قطع پڑھتا آ رہا ہوں اس لیے کہ تعدہ ہے بہت پرانا قطع ہے کہ جس دن شادی ہوئی دوسرے دن صبح صبح یہ قطع ہو گیا اور وہ پہ پیش کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد شیر ہوئے ہے کمال کے شادی کے بعد شیر ہوئے ہے کمال کے اردو درست ہو گئی بے گم کو پال کے شادی کے بعد شیر ہوئے ہے کمال کے اردو درست ہو گئی بے گم کو پال کے مو دھوکے پہلی وہ جب آئی سامنے مطلب سمجھ گیا میں ارمو جو زوال کے مطلب سمجھ گیا میں ارمو جو زوال کے مطلب سمجھ گیا میں